اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں علامات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ٹرانس جنٹر ایکٹ یہ کیا چیز ہے کہ جس نے ملک کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت بنا کر رکھ دی ہے ناظرین دیکھئے پاکستان بننے سے پہلے ہم نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے اور حاج زکاة سب کچھ آدھائی کرتے تھے لیکن پاکستان بنانے کا مطلب کیا تھا کہ یہاں پر ہم اسلامی قانون کا نفات کر سکے مگر بدکسپتی ناظرین یہ رہی کہ انگریز جاتے ہوئے ہمیں ایسے سیاستدان دے گیا ایسی نسلوں کے جن کی تربیت خود انگریزوں نے کی ہوئی ہے آج بھی آپ دیکھ لیں ملازہ کر لیجئے گا کہ اکثریت سیاستدانوں کی جتنے بھی بیوی بچے ہیں ان کے بیرون ملک ہی تربیت حاصل کرتے ہیں اور بیرون ملک شہی پڑھ کر آتے ہیں جیسے کہ یہ تربیت ان کو بیرون ممالک سے ملتی ہے یہ وہی کام پاکستان کے اندر کرتے ہیں تو ناظرین ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے کون کون سے کام یہ ہمارے حکمران پاکستان کے اندر کر چکے ہیں آج تو انہوں نے یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ نافذ کر کے ناظرین انہوں نے تو کھلم کھلے پوری قوم کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنا دی یاد رکھئے ناظرین یہ وہ سیاستدار ہے جنہوں نے آج تک کوئی اسلام کے متعلق ایسی شک نافذ نہیں کرنا چاہتے ختم نبوت کا معاملہ ہو تب ہی ان کی دوغلی زود کا معاملہ ہو تب ان کی دوغلہ پن ناظرین اب تو انتہا ہو گئی کہ یورپ یہ بات آج تک ناظرین نہیں کر سکا کہ مرد مرد سے شادی کریں عورت عورت سے شادی کریں یہ تو کھلم کھلے اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے ناظرین ہم بتانے جائیں گے کہ آپ کو اس کے اندر کور کون جماعتیں ملوث ہیں ناظرین اس کی اندر ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی سب ہی جماعتیں موجود ہیں چاہے اس کی اندر یہ سیاست ہو چاہے مذہبی سیاستی بھی ہو ناظرین یہ ایک خاموشی ان کی اس بات کی دلیل ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے تو ناظرین سب سے پہلے یہ خواجہ سرا کی آڑ کے اندر انہوں نے تحریک انصاف نے یہ بل بنایا تھا شیری مزاری نے اس نے بل بنایا تھا چونکہ وہ ایک بین القوامی انجیوس کے لیے کام کرتی ہے وہ پاکستان کی سیاست کے لیے پلکل ان کا کوئی جینا مرنا نہیں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں عوام سے فراٹ کرتے ہیں تو ناظرین یہ خواجہ سرا کے لیے بنایا تھا ہے کہ وہ اپنی جنس کو اپنی مرضی کے مطابق تیہ کر سکے تاکہ ان کی جہدات کا مسئلہ حل ہو سکے یہ تھوڑی سی پرشیر لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے یورپ کے جو ایک لائن دی ہوئی تھی جو ایک انٹرنیشنل انجیوس نے موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ناظرین انہوں نے دھوکے میں رکھ کر قوم کو یہ بل ہی پاس کر دیا ابھی تک ناظرین یورپ میں ابھی تک یہ اتنا قانون موصر نہیں کہ یہ پاکستان کے سلامی ریاست ہونے کے باوجود انہوں نے رات و رات کیسے قانون پاس کر دیا قوم کی خموشی علماء کی خموشی سیاستدانوں کی خموشی قابل افسوس ہے ناظرین یاد رکھئے قوم میں لوٹ اسی لیے تباہ ہوئی تھی ہم اس پر بھی بات کرتی ہیں تھوڑی سی لیکن ناظرین تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلے کہ ٹرانس جینٹر اب کیا ہوگا کہ انہوں نے اینی طور پر ایکٹ کے اندر یہ ضرورت نہیں تھی ٹرانس جینٹر لکھنے کی ایکٹ لکھر آگے تشریح کر دیتے خواجہ سراؤگی لیکن انہوں نے نارمن لوگوں کو بھی اب کیا ہوگا کہ جو بھی جائے گا مرد جا کر لکھا دے کہ میں لڑکی ہوں وہ نادرہ پابند ہو گی اس بات کی پھر وہ اس کو لڑکی لکھے گا لیکن بسکر وہ لڑکا ہوگا اب ظاہرہ وہ لڑکی تو لڑکے سے شادی کرے گی یہ قوم لوت کا کام اس پاکستان کے اندر یقین مانیے یہ ایسا گندہ قانون یہ چھیڑا گیا ہے پاکستان کے اندر ہمیں تو یقین مانیے ہم تو چاہتے کہ خدا کے لیے ایسی دنیا ملنے سے پہلے ہی اللہ ہمیں اٹھا لیتا کہ ہم اپنی آنکھوں اپنی زندگی میں ایسے قانون دیکھتے کہ گھروں کے گھر یہ برباد کرنے پر تلگے ہماری خوشحال زندگیوں پر یہ قدگل لگانے لگے ہمارا بحول خراب کرنے لگے ہماری آنے والی نسلوں کو یہ تباہ کرنے لگے ناظرین دیکھئے یورپ ممالک کے بچھائے ہوئے جال آج وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کے اسلامی جو روایات اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہوگا اس کے بعد تم صرف جمعہ پڑھاؤ گے مسجد میں جاؤ گے مسجد کھلے گی بادت ہوگی وہ تو تم کرتے ہی رہتے ہو لیکن اسلامی قوارے ناظرین قومِ لوت کا عذاب اللہ رب العزر نے اسی وجہ سے ان کی زمین کے اندر زلزل آیا وہ باہر نکلے مگر پھر تھوڑی دیر رک گیا اس کے بعد اللہ رب العزر نے زمین کو ایسے چاروں طرف سے اکھار دیا اور جبریل فرشتے اوپر اس کو لے جانے لگے ناظرین وہی اوپر لے جا کر اتنی سپیٹ کے ساتھ اس قوم کو نیچے دکیل دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی ناظرین پتھروں کی کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے جب کوئی بخاوت کرے گا تو ناظرین ایسے عذاب کا انتظار کی دیئے یہ تو میں نے نہیں اللہ کے نبی اکھل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی فرمایا تھا حدیث بھی ہے کہ اگر جب قوم بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر تیز آنگیوں کا انتظار کرنا پھر پتھروں کی بارشوں کا انتظار کرنا پھر زلزلوں کا انتظار کرنا پھر تباہی کا سلابوں کا انتظار کرنا تو ناظرین ہمارے سامنے سلام کی صورت میں ہمارے اوپر اتنے بڑے امتحان آئے مگر ہم نے بجائے توبہ کرنے کے اس قانون کو نافذ کر دیا ہمیں چاہیے ناظرین پوری قوم اس کے شلافت کھڑی ہو اور علماء کرام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پر دیا گیا ایسے گندے قوانین کو ختم کرانے میں اپنا اہم کی راردہ کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانا کے اندر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمایا